مادی چیزیں یا میٹیڈیلسٹک موجودات چیزیں ان کو غلط ترجمہ چونکہ ہمارا تعلیمی نظام اتنا دقیق نہیں ہے رٹے والا ہے شاید معلمین کو بھی ترجمہ اس کا نہیں آتا مادی چیزوں کا مادے کا کیا معنی ہے عموماً اس کا ترجمہ جسمانی کرتے ہیں مادی چیزیں یعنی جسمانی چیزیں جن کی کوئی شکل ہو جن کا کوئی جسم ہو جن کا حاجم ہو اور جن کا کوئی وزن ہو کوئی رنگت ہو ان کو عموماً مادی چیزیں کہا جاتا ہے معنوی کے مقابلے میں مادی معنوی کے مقابلے میں لفظ استعمال ہوتا ہے لیکن مادہ یا مادی امور یا عرف عام میں دنیاوی چیزوں کو کہتے ہیں مادیت یعنی جن کی مالیت ہو دنیاوی چیزیں ہوں وسائل زندگی پیسہ گھر وسائل گھر کے گاڑیاں دولت اور سروت یہ چیزیں مادی کہلاتی ہیں عرفی استعلاح میں عرفی استعلاح میں ان امور کو مادی کہیں ٹھیک ہے عرف ان کو مادہ کہے جس معنی میں چاہتا ہے مادہ کہے لیکن مادہ عربی لفظ ہے اصل مادہ اس کا معنی جسمانی چیزیں یا دنیاوی چیزیں یا مال و دولت اور سروت نہیں ہیں مادہ کا بنیادی معنی ہے قابلیت یعنی ظرف مادی امور سے مراد وہ موجودات جو قابلیت رکھتے ہیں کچھ بننے کی کچھ اور کسی حالت میں تبدیل ہونے کی جو صلاحیت رکھتے ہیں ان کو کہتے ہیں مادی امور مادی چیزیں یعنی اس میں کچھ اور بننے کی بھی قابلیت ہے جتنی جسمانی چیزیں جسمانی شکلیں ہیں یہ سب کسی اور شکل میں بدل سکتی ہیں اور جو بدلتا ہوا ہم دیکھتے بھی ہیں یعنی مٹی پودا بن جاتی ہے پودا مٹی بن جاتا ہے لکڑی بن جاتا ہے پھر پسیدہ ہوکے مٹی بن جاتی ہے پانی ہوا بن جاتا ہے ہوا ٹھنڈی ہوکے پانی میں تبدیل ہو جاتی ہے یہ تبدل علامت ہے کہ یہ مادی ہیں مادی سے مراد یعنی ان کے اندر قابلیت ہے کوئی اور صفت کوئی اور شکل کوئی اور حیثیت قبول کرنے کے لئے اس لئے ان کو مادی کہا جاتا ہے اور مادی ہونا ایک طرف سے نقص کمی کی علامت ہے مادی کا مطلب یہ ہے مادے کا کہ ظرف ہے اس کے اندر ہے کچھ نہیں اور دوسری طرف سے یہ تکامل کی سیڑھی ہے مادی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہر کمال تک پہنچ سکتی ہے یہ شئی قابلیت ہے چونکہ مادہ ہونا مادی یعنی قابل بزرفیت چیز اس کے اندر قابلیت ہے اسی وجہ سے یہ سب کچھ بن سکتی ہے اگر اس میں قابلیت نہ ہوتی تو یہ کسی اور کمال تک نہیں پہنچ سکتی یہ چیز اس لئے انسان اور فرشتے میں یہ تفاوت ہے کہ فرشتہ مادی نہیں ہے یعنی مادی نہیں ہے اسے مراد یہ نہیں کہ جسمانی نہیں ہے مادی سے مراد یہ ہے کہ اس میں کچھ اور ہونے کی بننے کی صلاحیت قابلیت نہیں ہے فرشتہ خالی برتن کا نام نہیں ہے ظرف کا نام نہیں ہے بلکہ فرشتہ ایک مکمل کمال کا نام ہے جس کا کمال تکمیل کر کے بنا دیا گیا ہے یہ کچھ اور نہیں بن سکتا انسان بن سکتا ہے اس لئے انسان فرشتے سے آگے جا سکتا ہے فرشتہ جہاں ہے وہیں رہے گا قیامت تک وہیں رہے گا انسان اپنے سفر میں قیامت تک تو بہت بڑی منزل ہے اور فرصت ہے یہ چند دنوں میں وہ کمالات حاصل کر سکتا ہے جو وسط کائنات تک پھیلے ہوئے ہیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے مادی بنایا ہے یعنی قابلیت والا بنایا ہے صلاحیت والا بنایا ہے کہ ہر کمال حاصل کر سکتا ہے کتنا حاصل کر سکتا ہے لا محدود ہے لا محدود یعنی جتنی کائنات میں موجود کمالات تصور کیے جا سکتے ہیں وہ انسان حاصل کر سکتا ہے اتنی قابلیت وسیع کھلی اس کے اندر رکھی گئی ہے باقی موجودات میں محدود قابلیت ہے limited قابلیت ہے ایک خاص کمال کی ہے ایک خاص شئی کی ہے اگر وہ کمال ان میں پیدا ہو گیا بس ختم اس سے آگے قابلیت کچھ اور ختم ہو گئی لیکن انسان میں یہ قابلیت انتہا ناپذیر ہے لا متناہی ہے کہیں بھی ختم نہیں ہوتی یہ قابلیت انسان کی اندر یہ روشنی آجاتی ہے اور یہ ایسی روشنی ہے جس سے انسان سے باہر کا منظر بھی روشن ہو جاتا ہے ہم مسجد میں روشنی جب ایجاد کرتے ہیں اور اس سے مسجد کے اندر کی فضاء بھی روشن ہو جاتی ہے مسجد میں جو کچھ موجود ہے وہ بھی روشن ہو جاتا ہے مسجد کے باہر کی فضاء بھی روشن ہو جاتی ہے انسان کے اندر ادراک علم کا مطلب یہ ہے کہ روشنی پیدا ہو گئی اپنے سے باہر بھی اس نے منظر اس روشنی سے دیکھ لیا ہے اور اپنے اندر موجود فضاء کو بھی اس نے مشہدہ کر لیا ہے اپنے اندر اس ادراک نے روشنی نے انسان کو کیا دکھایا ہے صلاحیت خلا کمی باہر کمال اندر وجود کے اندر اس کمال کا فقدان یہ دو چیزیں ادراک نے انسان کے لیے روشن کر دی ہیں یہ چیز موجود ہے باہر میرے پاس نہیں ہے جیسے آپ بازار میں دکان پہ جاتے ہیں آپ دیکھتے ہیں دکان پہ سجی ہوئی کوئی چیز اور آپ کا ادراک آپ کو بتاتا ہے کہ یہ دکان میں ہے لیکن آپ کے پاس نہیں ہے کھانے کی چیز ہے تو آپ کے پیٹ میں نہیں ہے لیکن باہر ہوتل میں یا حلوائی کے اس ٹھئیے پہ موجود ہے آپ کے پاس نہیں ہے اسی طرح آپ جب جاتے ہیں کتابوں کی دکان میں تو آپ کا ادراک یہ روشنی آپ کو دو چیزیں دکھاتی ہے کتاب دکان میں موجود ہے آپ کے پاس نہیں ہے آپ کے اندر خلا ہے کتاب کا کمی ہے باہر موجود ہے یہ ادراک آپ کا آپ کو دکھاتا ہے اور باہر کے موجود چیز کو پورے وجود کے ساتھ یہ روشنی ایسی ہے کہ جس چیز پر پڑھتی ہے اس کا مکمل حلیہ ہمارے لئے واضح کر دیتی ہے اور وہ چیز جو باہر ہے میرے پاس نہیں ہے جب اپنے تمام شخصیت سمیت ادراک کی روشنی جب اس پر پڑتی ہے علم کی روشنی جب اس پر پڑتی ہے تو وہ چیز مکمل اپنے محاسن اپنے حسن اپنی زیبائی کے ساتھ میرے لئے نمائع ہو جاتی ہے مثلا کتاب ہے کتاب اپنی تمام خوبیوں کے ساتھ میرے علم میں آ جاتی ہے آگاہی میں آ جاتی ہے علم میں آنے کا مطلب یہ ہے یعنی میرے علم کی روشنی کتاب پر پڑھی ہے اور اس علم کی روشنی نے کتاب کو بلکل واضح کر دیا ہے ہر پہلو کتاب کا اور دوسری یہ میرے پاس نہیں ہے اور اس کی مجھے ضرورت ہے میں اس کا محتاج ہوں یہ میری ضرورت ہے یہ دو چیزیں ادراک انسان میں روشنی ادراک کی پیدا کرتی ہے اسی سے طلب پیدا ہوتی ہے انسان کے اندر یہ باہر موجود ہے میرے پاس نہیں ہے اور یہ جو باہر موجود ہے یہ نظرانداز کرنے والی چیز نہیں ہے اس کو چشم پوشی نہیں کیا جا سکتا میں اس کو چھوڑ کر نظرانداز کر کے آگے نہیں جا سکتا ہم عموماً جن چیزوں کو نظرانداز کرتے ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں سمجھے نہیں ہیں ان امور کی حقیقت ہمارے سامنے متجلی نہیں ہے نظرانداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ صحیح روشنی نہیں پڑی اور نظرانداز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت مجھ پر نہیں کھلی اس لئے میں چھوڑ کے اس کو جا رہا ہوں ہم کتنی چیزیں روز نظرانداز کرتے ہیں کتنے مطالب نظرانداز کر دیتے ہیں کتنی باتیں نظرانداز کر دیتے ہیں کتنی گفتگو نظرانداز کر دیتے ہیں کتنے موضوعات نظرانداز کر دیتے ہیں گزر جاتے ہیں کیوں گزر جاتے ہیں ضعف ادراک کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے اندیرے کی وجہ سے ظلمت کی وجہ سے کہ ہمارے اندر وہ ادراک وہ شعور نہیں آیا وہ روشنی ہی پیدا نہیں ہوئی جس جو ہمیں اس شیع کی حقیقت اس کا حسن اس کی خوبصورتی اس کی زیبائی اس کا کمال اس کا جمال اس کی افادیت اور میرے ساتھ اس کا تعلق واضح کرتی وہ روشنی نہیں تھی ضعیف روشنی میں میں نے اس کو دیکھا تو مجھے نہ یہ چیز سمجھ میں آئی ہے اور نہ اس کی مجھے ضرورت محسوس ہوئی ہے اس لیے ایک شفاف ادراک واضح ادراک اور قوی ادراک انسان کو حقائق دکھاتا ہے اور یہ حقائق اتنے اپنی ذات کے اندر اتنے زیبہ خوبصورت حسین ہیں کہ انسان کے لیے ان کو نظرانداز کرنا ناممکن ہو جاتا ہے اگر سلیم القلب ہو سلیم القلب یعنی پست رجحانات نے اسے گرا نہ دیا ہو گھٹیا تمائلات نے گھٹیا خواہشات نے عرضوں نے اس کو گرا نہ دیا ہو چونکہ پست چیزیں انسان کو پست کرتی ہیں اس پست آدمی کو ظاہرہ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اسے نہیں احساس ہوتا کہ یہ چیز میرے لیے اہم ہے یہ حقیقت بلکہ وہ پستی میں اندہ ہوتا ہے سومن بکمن اومیون یہ قرآن کریم کے جو القابات ہیں حالات ہیں انسان کے لیے ہیں انسان اندہ بہرہ گھرہ گنگا یعنی جس کا ادراکی نظام بند ہو چکا ہے فیل ہو گیا ہے ناکارہ ہو گیا ہے جس کا ادراکی نظام ناکارہ ہو گیا ہے یہ حقائق کو کیا دیکھے گا یہ تو پائمال کرے گا ہر حقیقت پہ پاؤں رکھتا ہوا اس کو پھلانگتا ہوا اس کو پائمال کرتا ہوا آگے جائے گا جیسے پست آدمی جب سلپ ہوتا ہے گرتا ہے تو اس حالت میں جب خود زمین کے اوپر پھسل کے گر رہا ہے بہت ساری چیزوں کو بھی روند جاتا ہے اگر چونٹیاں ہیں تو وہ بھی مسئل دیتا ہے اگر کوئی اور چیز اس کے راستے میں قیمتی چیز ہے پودے ہیں کئی دفعہ آپ نے دیکھا گاڑیاں جب قابو سے باہر ہو جاتی ہیں ٹکراتی ہیں کسی جگہ سے چمن خراب کر دیتی ہیں ویران کر دیتی ہیں انسان کبھی پھسل کے گرتا ہے اس گراوٹ میں بہت ساری حسین چیزوں کو تباہ کر دیتا ہے انسان خواہشات کا اسیر انسان جو پستی کی طرف جا رہا ہے یہ نہ صرف حقائق کو درک نہیں کرتا بلکہ ان حسین خوبصورت باکمال چیزوں کو پائمال بھی کر رہا ہوتا ہے نابود بھی کر رہا ہوتا ہے یہ نہیں ادراک کر سکتا نظرانداز کون کرتا ہے ان چیزوں کو جو گھٹیا ہے جو پست ہو گیا ہے جس کی روشنی مدھم پڑھ دی گئی یہ ختم ہو گئی ہے امیون سمون بکمن امیون یعنی روشنی ختم دیکھنے کی روشنی لائٹ بند اندھیرہ لوڈ شیڈنگ یہ انسان کچھ بھی نہیں دیکھتا نظرانداز کر کے ہر چیز کو جاتا ہے اپنی پستی کی طرف گراوٹ کی طرف تیزی سے لڑک رہا ہوتا ہے لیکن ایک سلیم الفطرت انسان سلیم القلب انسان سلیم الحص انسان سلیم ذہن انسان سلیم العقل انسان جس کے ادراکاتی پہلو محفوظ ہیں ابھی زائع نہیں ہوئے یہ جب ادراک کرتا ہے کسی چیز کو اور اس ادراک کے نتیجے میں حقائق اس کے سامنے نمائیہ ہوتے ہیں یہ ان سے گزر نہیں سکتا آگے ناممکن ہے ایسا انسان باشعور انسان جس کے اندر شعور ہو آگہی ہو ادراک ہو علم کی روشنی ہو اور وہ آنکھیں بند کر کے حقائق سے گزر جائے آگے ایک انسان کو ادراک علم آگہی معرفت شعور یہ بتاتا ہے کہ تیرے اندر خلا ہے قابلیت ہے صلاحیت ہے یہ ساری چیزیں جو تیرے باہر موجود ہیں تیرے اندر نہیں ہیں لیکن ان سب کی صلاحیت تیرے اندر موجود ہے تو انہیں حاصل کر سکتا ہے یہاں سے انسان میں طلب پیدا ہوتی ہے یعنی ایک طرف سے ان کا حسن ان کا کمال ان کا جمال ان کی زیبائی انسان کے لیے ادراک سے نمائیہ ہوتی ہے دوسری طرف سے اپنے اندر کمی اور خلا اور ضرورت و حاجت مادی چیز کو علم حاصل ہو اس کا یہ نتیجہ ہے فوراً اس ادراک کے نتیجے میں اس کے اندر طلب پیدا ہوتی ہے اس کے حصول کی یہ طلب شدت اختیار کرتی ہے اور شوق بنتا ہے یہ شوق انسان میں ارادہ ایجاد کرتا ہے یہ ارادہ انسان میں اس شئے کے حصول کے لیے حرکت ایجاد کرتا ہے تحرک اس میں پیدا کرتا ہے اور پھر نتیجے میں وہی چیز جو باہر دیکھ کر انسان نے تحسین کیا تھا حمد خدا کی جس کے اوپر وہ چیز حاصل کر کے اپنے اندر منتقل کر لیتا ہے حامد آج کا حامد کل جس چیز پہ حمد کر رہا ہے اس سے متصف ہوگا اس کا مالک ہوگا اس کا واجد ہوگا ہر چیز جس کی انسان تعریف کرتا ہے یعنی اس کا خواہاں ہے موسیقی موسیقی موسیقی